اسلام علیکم لیڈیز اور جیٹرمنٹ جتنے ہمارے فالوئرز ہیں ادھر ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے لئے آج کے لئے آج ان کا جو انٹرویو ہے پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکھرم صاحب وی سی ہے یونیورسٹری آف ہیل سائنسز لاہور کے آج ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے اور انہوں نے ٹائم نکالا ہے اتنا بیزی سکیجول ہونے کے باوجود تو سر پہلے تو سینکیو سو مچ اور اسلام علیکم سر آج تھوڑے سے ایشوز ہیں سر بچوں کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی کچھ سٹوڈنٹس ہیں سر ان کے تھوڑے سے ایشوز ہم یہ ڈسکس کریں گے جس میں سر مین جو سٹیم لائن ہے وہ آج کی ہونے والی جو بورڈو سٹڈیز کی میٹنگ ہے چیئرمن بورڈو سٹڈیز کی ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس دونوں کے ایس کے حوالے سے تو سر اس میں ہمیں تھوڑا سا سٹوڈنٹس کو اس میں گائیڈ کر دیں کہ کیا ڈسیجن ہوا ہے یا کیا آگے لاحے عمل ہوگا بورڈو سٹڈیز کا کہ آگے کیا کیا جائے کوئی ڈیلے کیا جائے کیونکہ کورونا کی کیسی سر لازٹ ٹائم جس سیون دیسمبر کو انٹریوی ہوا تھے تو سر اس کے اندر آج سے کمپیٹیبلی کم تھے تو آج ان کی سیچویشن تھوڑی سی ورس ہو گئی ہے تو سر کیا لاحے عمل ہوگا بورڈو سٹڈیز کا اس پارے میں دیکھیں میں بورڈو سٹڈیز کا حصہ نہیں ہوں میں میمبر بھی نہیں ہوں اور چیئرمن اس کے پروفیسر آرستی عمل صاحب ہیں جو پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالوجی ہیں اور بورڈو سٹڈیز جنٹیسٹری کے چیئرمن پروفیسر وحید صاحب ہیں جو ڈی مانٹ کے پرنسپل ہیں اور میرے سے بہتر سمجھ کے ہیں کہ بورڈو سٹڈیز کو کیسی ہنڈل کرنا ہے تمام پرنسپل پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر کے میمبر سے ہیں تو یہ تو ان کا ڈسیئن ہونا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جو بچوں کے معاملات ہیں اکیڈیمک کلنڈر کو ہم نے چینج کرنا ہے نہیں کرنا میرے پاس ان کے منٹس آئیں گے اور جو بھی وہ منٹس آئیں گے میں خوشش کروں گا کہ ان کو جلدی ہی سنڈیکیٹ میں لے جاؤں کیونکہ سنڈیکیٹ میں چیر کرتا ہوں ظاہر ہے کسی بھی یونیورسٹی کی جو سنڈیکیٹ ہوتی ہے تو میرا تو دیکھیں میرا جی خیال ہے کہ جو اگزامینیشن ریگولیشنز ہیں جو بھی کسی بھی یونیورسٹی کے ہیں وہ اس کی بیک بون ہوتا ہے اور اچھے ادارے وہ ہی ہوتے ہیں جہاں اچھی روایات ڈالی جائیں جہاں پرسنیلٹیز میٹر نہ کریں سسٹم میٹر کریں کیونکہ سسٹم مضبوط ہونا چاہیے پرسنیلٹیز آنے جانے چیزیں ہیں میں اگر آج وائس ٹانسل ہوں تو کل کو نہیں ہوں گا لیکن سسٹم اس یونیورسٹی کا مجھے اور میرا کام ہونا چاہیے ایسا بنا دوں کہ کوئی بھی بیٹھے وہ اس کو چینج نہیں کر سکے جب سسٹم اور روایات کسی بھی ادارے کی مضبوط ہوتی ہیں تو پھر ادارے مضبوط ہوتے ہیں اگر ادارے پرسنیلٹی کی وجہ سے چلیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے اور دوسرا جب ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہوگا تو پاکستان میں یہ روایت رہی ہے کہ سسٹم کو اداروں کی روایات کو پامال کیا جائے اس لیے کہ میں اپنا کام کرانا چاہتا ہوں اپنے بچے کا کرانا چاہتا ہوں اپنے کسی دوست کا کرانا چاہتا ہوں تو میں اس سسٹم کو ٹویسٹ کر سکوں اگر اس سسٹم آپ کا سٹرونگ ہوگا تو کوئی بھی تو میرا کام یہی ہے کہ اس سسٹم کو آئی ویل نیور بائی پاس جو بورڈ آف سٹڈیز ہے جو بھی ان کا ڈیسین ہے ویلوک ایٹ ایٹ ویلوک ایٹ اون میرک دیکھیں جہاں تک کوویڈ کا تعلق ہے یہ کوئی نا آج کی چیز ہے سال ہونے ہونے والا ہے ہوتا ہے بلکہ دنیا میں پاکستان میں یہ ستائیس فیبری کو آیا تھا وہ بھی ہونے والا اور یہ ویلوکنگ ایٹ ایٹ اینہور تری ٹو فور یار کیا میں تری ٹو فور یار اکیڈیمک فریز کر دوں کیا ان بچوں کو کیا اپنی میں مریضوں کو ڈاکٹروں سے محروم کر دوں کیونکہ ہاؤس شاپ تو انہوں نہیں کرنا ہے کیا میں ڈینٹسٹ سے محروم کر دوں یہ کویکس کی طرف رجوع کر لے میرے مریض اس لیے دیکھیں جب میں نے شروع پہ امتحان لینا چاہا تھا تو ان بچوں نے ادم پورا تفانے بتمیزی کر دیا تھا ہرطالیں، روڈ بلوکس، یہ وہ اس وقت پھر بھی میں نے لیا تھا اور بڑی سیفٹی سے لیا تھا اتنی سیفٹی سے لیا تھا وہ ایکزام فائنل یئر کا انہوں نے جا کے چیف منسٹر ہاؤس میں جا کے درنا اور یہ اور وہ پھر ظاہر ہے ہم گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہیں تو ادھر سے ہمیں کہا گیا کہ آپ نہیں تو ہم نے روک دیا اگر اس وقت لیے ہوتے تو آج ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا ہونا دیکھیں یہ تو ان کے فائدے کے لیے ہے اگر ایک اکیڈیمک کلنڈر لوز ہوگا تو ان کے ماں باپ کو پرائیوٹ میڈیکل کالج میں ان کو پندرہ سے بیس لاکھ ایکسٹرہ دینا پڑے گا اور پھر ایک قیمتی سال بھی ضائع ہو جائے گا اگر یہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ امتیانوں کے بغیر ان کو ڈگری مل جائے گی میرے سائنوں سے نہیں ملنے باری یہ میں سخت خلاف ہوں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پوسٹ فون کرا کرا کے کرا کرا کے اس لیول پہ لے جائیں گے یونیورسٹی کو یونیورسٹی کہے گی کہ امتیان لو ہی نا this is a very high impact exam this deals with human suffering this deals with human life چاہے وہ دینٹس بھی ہے دینٹسٹ ڈیریکٹلی ڈیل with human life because dentists اگر کوئی infection کر دیتے ہیں تو وہ endocarditis ہو جاتا ہے تو that patient ڈائز and کئی دہار ایسی 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 آتی ہے dental peridental ایسی کہ once draining that becomes a life saving they are part and parcel of this یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ we are dealing with human life تو اس لیے دیکھیں میں کبھی بھی اپنے مریضوں کو جو وہ میں بھی ہو سکتا ہوں میری بیٹی بھی بیٹا بھی ہو سکتا ہے میری بیگم بھی ہو سکتی ہے میرا دوست بھی ہو سکتا ہے ان کو میں کبھی بھی ایسے ڈاکٹروں سے نہیں expose کروں گا جیو exam کے بغیر پاس ہوئی اور پھر دیکھیں میں میں نے پانچ ملکوں میں کام کیا ہے اور مجھے الحمدللہ انہوں نے welcome کیا اور میں نے UK میں US سارے جگہ کام کیا اور دنیا کے بہترین hospital میمیو clinics میں کام کیا guys hospital UK میں کام کیا مجھے اس لئے welcome کرتے تھے کہ میری degree انہوں نے recognize کی تھی اگر یہ میں اس طرح امتحانوں کے بغیر ڈگریز دینے لگوں گا تو یہ ڈگری تو یہ تو بھول جائیں کہ ان کو امتحانوں کے بغیر ملے گی اب امتحان چتنے مرضی postman ہو جائیں امتحان دے نہیں بہتر ہے کہ ان کا کوشش کریں کہ جتنی جلدی یہی بچے آئس کریم کھانے آئس کریم پارلر پارٹی بازی ادھر ساری جگہ چلے جائیں گے امتحان دینے میں ان کو لگے گا کہ جی کرونا میں امتحان لے لیا اور بھائی میرے یہاں تو آپ کو calculated risk لینا پڑے گا ایسی میرے سے زیادہ ان کی والدین سے میں زیادہ concerned ہوں about their health I would never لیکن یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ہمارا قانون بن چکا ہے examination regulation بن چکے ہیں یا ہمارا calendar بن چکا ہے تو یہ انسانوں کے لیے بنا ہے اور اس کو انسانوں کے لیے modify بھی کیا جا سکتا ہے مجھے اس میں کوئی حرج نہیں نظر آتا کہ جی ہفتہ دس دن آگے پیچھے کر دیں لیکن problem یہ ہے کہ ہفتے بعد پھر انہوں نے کہنا ہے کہ آگے کر دیں کتنی دفعہ کریں گے you see this is a rigmarole تو میں تو ان سے یہی مزارش کروں گا کہ خدا کے لیے بجائے social media پر اپنے وقت ضائع کرنے میں تو حیران ہوں کہ کتنی ان بچوں میں energy ہے اللہ کرے کہ یہی energy ہم channelize کر جائیں تو ہم amerika ہمارے نیچے آ جائے گا rating میں ہم دنیا کی طاقتور ترین بن جائیں گے یہ ویسٹ کر رہے ہیں اپنا time social media میں ابھی ان کا میں جب time table دیتا ہوں جی ہمیں time نہیں اگر پڑھتے نہیں رہے کس نے کہا کہ social media پر بیٹھے رہو کس نے کہا ہے تم twitter پر بیٹھے رہو کس نے کہا ہے تم facebook پر پوستیں لگاتے جاؤ کس نے کہا ہے تم یہ کرتے جاؤ پڑھو اگر گھر بیٹھ کے تمہیں ہے آج کل تو گھر بیٹھ کے آپ کے پاس دنیا کی ہر رسورس آویلیبل ہے and you know better how to access it کرو کرتے کیوں نہیں تو اس لیے میری تو یہی گزارش ہوگی کہ board of studies کے minutes آئیں گے we look at it and انشاءاللہ we will immediately take a decision کیونکہ board of studies نے جو مجھے تھوڑا سا بتایا گیا ہے بھی میری minutes نہیں آئے بھی تو ختم ہوئی ہے وہ meeting آدھا گھنٹہ پہلے what they told me is کہ they want to have another meeting after 3-4 days اس لیے یہ نہیں ہونے لگا جہاں تک ان کی constantly ایک اور چیز ہے کہ ہمارا داخلہ روک لیا نیازی medical college نے شالی مہار medical college نے فاطمہ موریل نے بھائی وہ ان کا پراؤگٹ ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں مجھے داخلہ بھیج مجھے کیوں contact کرتے ہیں they contacting me right left and center کے سر ہمارا داخلہ روک لیا پھر روکا ہے تو آپ ان کو فیس دے رہے وہ آپ کے ساتھ دریکٹ استاد ہیں میں بھی ہوں لیکن وہ آپ دادہ استاد ہوں وہ آپ کے والد استاد ہیں ان کو جا کے ملو ان کو سیٹسفائی کرو آپ نے پڑھا نہیں ہوگا آپ نے ان کی کلاس سٹیڈیز چاہے میرے انہوں نے ریکمنٹ بھی کیا کہ اگر ایکسٹر ایکٹریمٹ دینی ہے تو صرف کوویڈ ریلیٹیڈ دیں ادروایز تو یہ وہی بات ہو جائے گی کہ اگر میکنگ ڈاکٹر ڈینٹیس سن ٹونٹی یر ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایک چھوٹا سا ایشو ہے یا آفٹر آگست ٹھیک ہے اسی یئر تو آگست کے باد ایمیشن ہوئے اس کے باد ایک مہینہ سن کلاس ہوئی ہوں گی میکسیمم ریگولر اس کے باد وہ آن لائن پر شیفٹ کر دیں جبکہ آپ کو پتا ہے سر anatomy جیسے ایک سبجیکٹ ہے پرس یر بیڈی ایس کا اس کی آس سر آپ جب سر سر آپ کو یہی ہوتا تھا کہ میں جب تک چیز کو شروع دیکھو میری اپروچ نہیں بنے گی تو سر اس چیز کے لیے اب جب ان کا ایگزیم ڈیلی ہوئی 7 دیس جو ہوا تھا سر اس میں پرس سر ویڈی اس کو کنسیڈر نہیں ہوئے وہ ایگزیم کو ڈیلی نہیں کیا گیا جب سر بچوں کی آپ میرے پاس بہت زیادہ میسیج ہیں اگر میں آپ دکھا سکوں آپ کی بچے اتنی ریکویس کر رہے ہیں کہ ہماری سر سے ریکویس کروا دیں سر ہماری بھی سن لیں بی ڈی ڈی ایس والوں کو سر اتنی توجہ نہیں دیتے سر یہ مجھے پتا ہے کہ آپ کتنی توجہ دیتے ہیں آپ بی ڈی 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 اس میں سے بہت سارے بچے مجھے ملے ایک ابھی اٹھ کے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے تو پرابلم یہ ہے کہ میں پہلے ہی ٹینس ہو گئے تھے میں نے کہا کہ آپ کیوں پہلے ہی ٹینس ہو گئے تھے میں پڑائی میں چھوڑ دیتی میں نے کہا کیوں چھوڑ دیتی اس نے کہا جب وہان میں پہلا کیس آیا تھا یارہ ڈیسمبر کو دو تو مجھے اس وقت سے خوف آ گیا تھا میں نے کہا اچھا کہتا ہے اس خوف سے میں نہیں پڑ سکا پہلے میں نے کہا اچھا چلو اس سے پہلے تو آپ کے پاس ٹائم تھا اس نے کہا نہیں سر مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی گڑ بڑ ہونے والی ہے مجھے اس کی بھی ٹینچن تھی اب دیکھیں یہ بچے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو بچے ہی کہنا چاہیے شاید یہ اپنا اچھا اور برا کی طبیز اس وقت نہیں کر سکتے یہ بہت اچھی میرے بھی بہت بڑے استاد ہیں سوشل میڈیا کو انڈل کرنے میں ٹھیک ہے تو ان کو میرا خیال ہے کہ میں ہیلتھ انفرمیٹکس کی بھی ڈگری دے رہا ہوں ماسٹرز کی تو یہ ان کو تو میرا خیال ہے انفرمیٹکس کی مجھے دینی چاہیے دیکھیں یہ کافی حد تک پڑ چکے ہیں باقی یہ گھر پہ پڑ سکتے ہیں ہم نے انشور کیا ہے کہ اس آفت میں ہماری خواہش یہ ہے تو ان کی تعلیم اور تربیت نہ سفر کریں اور یہ آگے چلیں لائف ان کے لیے آگے چلیں ان کو اعتماد ہونا چاہیے اپنے اساتزہ پہ جو کہ بورڈ اپ سٹیڈیز کے ممبر ہیں اور میرے پہ میرے میں یہ بھی کہہ ہی سکتا ہوں دنیا میں کوئی جانوان نہیں دیتا لیکن ہر کوئی کہتا ہے میں جان دے دوں گا تمہارے لیے چھوٹی چیزیں میٹر کرتی ہیں کیونکہ چھوٹی چیزیں ہم ایک دوسرے کے لیے کرتی ہیں میں ان کے لیے ہر وہ چیز زندگی میں کرتا رہوں گا جو میں سمجھوں گا کہ ان کے لیے بہتر ہے ان کو اعتماد کرنا چاہیے مجھ پہ اور اپنے اساتزہ پہ جو بھی کریں گے بہتر ہے ان کو اتنا ٹائم ملا ہے پڑھنے کا لیکن انپوچنیٹلی دے وانٹ بور ٹائم گھر بیٹھ کے پڑھنا ہے نا گھر بیٹھ کے تو یہ ابھی کونسی میں نے کلاسیں ان کی لے لینی ہے اس عالت میں تو دیکھیں یہ کسی کا نقصان نہیں ہوگا میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا مجھے سو کالڈ پاپولر ڈیسین لینے میں بڑی خوشی ہوگی مگر مجھے ان پاپولر ڈیسین لینے اگر پڑھتا ہے تو ان کے فائدے کے لیے لیتا ہوں میرے لیے کیا مسئلہ ہے میرے کوئی انہوں نے میں نے اپنے سر پہ ان کو اگزامینیشن آل خالی پڑھے ہیں میرے ڈیس یہ ہے کہ ان کو اعتماد ہونا چاہیے کہ جہاں میں حران ہوں کے واہ دیئر آسکن فر ٹو مور ویکس جبکہ ان کو پورا ایک سال تقریباً ملا ہے پڑھنے کے لیے اب دیکھیں یہ یہ دس جسٹ مین اور میں آپ کو یہ بتا دوں جو مجورٹی آف دی چنڈرن ہے میں کوئی ذرہ رفرینڈم کرنے تو بیٹھا نہیں ہوں مجورٹی آف دی چنڈرن دے want exams desperately to be held تاکہ we they should get over it and get get to the next stage اتر وائز تو ان کا پورا academic year wipe up ہو جائے گا مجھے اپنے مریضوں کو بیارو مددگار نہیں چھوڑنا مجھے ان کو ڈاکٹرز دینیں ہیں اور اچھے ڈاکٹرز دینیں ہیں مجھے ان کو اچھے ڈینٹس دینیں ہیں میں ان کو کوقوک اکوکس بیٹھ سکوں گا اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر بورڈ آف سٹڈیز کنسیڈر کرے گی مجھے کوئی فرق نہیں ہے دس دن پندرہ دن آگے پیچھے کرتی ہے کرے سو دفعہ کرے آئی ویل آبائیڈ بائیڈ آئی ویل اپ ہولڈ دیر ڈسین آلانکہ میں ان کا ڈسین وائپ آف کر سکتا ہوں میں کبھی بھی نہیں کرنی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اعتماد ہے کہ جو ان کے start کریں گے ان کے والدین کی جگہ پہ ہیں وہ ان کو عزت دیں ان سے بات کریں اور میں آپ کو بتاؤں اور روتے ہیں میرے پاس کہ سر افسر ایکزام لے یہ جو منورٹی ہے نا یہ پرویل کر جاتی ہے اس مجورٹی پہ بکوز مجورٹی بچارے کبھی سوشل میڈیا پہ جاتے ہی نہیں ہیں ان کا تو ٹوٹر کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے انہوں نے تو ایسے ایسے ہیں جن کے پاس موبائل فون نہیں ہے جو میرے ٹاپ سٹوڈنٹس ہیں جو میری دل سے سب سے قریب ہیں وہ وہ ہیں ابھی دی جی خان کے پرنسپل بیٹھے ہوئے تھے رہنجیر خان کے پرنسپل بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس ان سے پوچھیں ان کے ایسے بچے ہیں جنہوں نے آج تک آج تک ٹرین پہ بھی سفر نہیں کیا ایسے بھی ہیں جنہوں نے جہاز ہی نہیں دیکھا لیکن وہ بنیں گے دنیا کے بہترین ڈاکٹر اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ کیا ہے میں آپ کو ایک بات دھاؤں ان کا کیا ایشو ہے ان کا ایشو ہے کہ آن لائن ایڈوکیشن وہ لے ہی نہیں سکتے ان کو میں نے کمپیوٹر خرید کے دیئے ہیں ان کو میں نے ڈیوائسز دیئے ہیں اور ان کو سکھایا ہے کہ کمپیوٹر کیسے یوز کرنا ہے یہ تو خوش قسمت ہیں لیکن میں ان کو پھر وہی کہوں گا کہ جو بورڈ آف سٹیڈیز کرے گی جو ان کے اپنے پرنسپلز ہیں ان کے اپنے ساتھ ساکے میں مشتمل ہیں میں نہیں ہوں اسمہ میں اس کو آپ پھول کر سکتے ہیں صحیح سر تو مطلب سارے سٹوڈنٹس سے یہ ہے کہ سر چاہتے ہیں سر خود بھی چاہتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کے حق میں ہو جو سٹوڈنٹس مطلب یہ چاہ رہے ہیں جو ان کو لگ رہے ہیں تو سب کے لئے بہتر ہو تو سر نے ان کو سجیشن بھی دے دی ہے بورڈ آف سٹیڈیز کو سر آپ سے دوبارہ یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک دفاسر پھر ان کو یہ سوڑا سا انہیں سجیشن دے دی جیے گا کہ یا ایڈوائز کر دی جیے گا کہ آپ اس سیشو کو سوڑا سا کنسیڈر کر لیں سر خوف شاید بیٹر ہو جائے تو جیس وہ چیز کریں جو سٹوڈنٹس کے حق میں ہے اور وہ وہی کریں گے اب کتنے سٹوڈنٹس کے کونسی چیز حق میں ہے یہ تو ہم ریفرینڈم کرانے نہیں لگے اس لئے ان کو چاہیے کہ اعتماد کریں اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے ساتھ سا پہ مجھ پہ کریں ہم ہمیشہ دیکھیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آگے پیچھے ہو جائے ہمیں ان کا خیال ہے اپنے بچوں کی طرف اگر میرا حقیقی بیٹا بھی وہاں ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا یا بیٹی پڑھ رہی ہوتی جو کہ پڑھتے رہے ہیں جو ڈینٹسٹ ہی ہے میری بیٹی اور دوسری ڈاکٹر بھی ہے تو ان کو بھی میں اسی ٹریٹ کرتا ہوں ہمارے ساتھ ڈاکٹر علیم صاحب ڈاکٹر علیم رحمان صاحب موجود ہیں جو کہ رحمان اینڈ رحمان پریمیر کلینک کے آنر ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر سارا گفور بیٹی ہیں ہمارے ساتھ تو ان سے بھی ہم سوال کرتے ہیں سر آپ سے سوال ہے کہ اس سال پینڈیمک میں جس طرح سے آن لائن ایجوکیشن ہوئی ہے کلاسز نہیں لی بچوں نے اور زیادہ در بی ڈی ایس کا کہ ایم بی ڈی ایس جو ہے تو وہ اناٹمی فیزیو اور بائیو کیم دو دو سال پڑھتی ہے لیکن بی ڈی ایس ایک سال پڑھتی ہے اور اسی طرح جو سیکنڈ ڈی ایر میں بی ڈی ایس وہ سجیکٹ پڑھ رہی ہوتی ہے جو کہ ایم بی ڈی ایس تھرڈ ڈی ایر میں پڑھتی ہے اور تھرڈ ڈی ایر میں جا کے پھر ہم لوگ آسپیٹل میں پریکٹس کرتے ہیں تو سر اس سال اس طرح سے اس طرح سے بچے نہیں پڑھ پائے سٹوڈنٹس اس طرح سے نہ یونیورسٹی گئے ہیں نہ ہی ہسپیٹل گئے ہیں تو اب اگزامز ہونے لگے ہیں تو اب اس پینڈی ایمک میں اور ہی صورتے حال میں اس طرح سے پور اپنا سال اس کرنے نہ ہی کر پائے آپ کا کیا میکسیجے اسٹوڈنٹس کے لوڈ پڑھ پڑھ پرسٹ و Bangladesh اس س جیسے آگے لئے جا سکتے ہیں ہمارے برنانے کے لئے جو اپنےاروں پروھادید ہمارے پروھر آپ کو صغفت کی طرح کا دائے ہمارے کچھ اور اترنتی پروھر آپ کو اترانے کررہے ہیں وہ ایک اترانے میں Gened przez عام کے لئے کچھ سکتے ہیں ڈاہ کے لئے پر کردین پروھر کردین اور دنسی تقریب میں، دکٹ سارا آپ سے ایک سوال ہے مہم کہ ابھی جس طرح سے حالات چل رہے ہیں برنیمک کے ابھی کچھ دن بعد دوبارہ سے بورڈ کی میٹنگ ہوگی تو مہم اسی طرح سے ڈیلے اگر ہوتا ہے لیٹسے کہ اگزیم لیٹ ہوتے ہیں تو جو نیکس ٹیر ہمیں ملے گی اس کے لیے پورا سال نہیں ملے گا اس کے لیے بھی اگزیمز جلدی دینا پڑیں گی تو مہم اس سے اچھا نہیں ہے کہ اگزیمز کو آن لائن کر لیا جائے یا پھر سٹوڈنٹس کے پرموشن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر ویسے تو وائس چانسلر صاحب نے کافی ڈیلیبریٹ کر دیا ہے دیکھیں پڑھائی کیونکہ ڈاکٹری یا ڈینٹسٹری ایک ایسا پروفیشن ہے جس کے اندر آپ ڈائریکٹ ہیومن پیشنس کو ڈیل کر رہے ہیں یہ کوئی بی ایسی زوالوجی باٹنی یا بائیو کمیسٹری یا فیزیکس یا میتمیٹکس نہیں ہے اس پروفیشن کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے جس کو فلفل کرنا بہت ضروری ہے یا تو ہم اگر یہ چاہتے ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز کو کچھ نہ آئے اور وہ فیلڈ میں نکل جائیں اور کیا ہم تیار ہیں صرف پیشنس کو ایسا ڈاکٹر دینے کے لیے تو ہم لوگ نہیں دیا کیونکہ ہم لوگوں پاکستانی قوم کے ڈاکٹرز انگلینڈ میں امریکہ میں اور دنیا کے بہت زیادہ میڈل ایس ممالک میں اپنی کمپیٹنس اور اپنی انتلیکٹ کی وجہ سے بہت ہائر پوزیشنز پہ ہیں اور وہ اسی اگزام سسٹم سے آئے ہیں اور میں سٹوڈنس کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اس بیچ میں سے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ ایم ڈی کیٹ دیا اور ہمیں کچھ مہینوں اور ایف ایسی کے شاید مجھے بیاد بھی نہیں ہیں شاید اس وقت پتا چلا ایم ڈی کیٹ ہے اور ایک لاکھ بچے نے اس سے اگزام دیا تھا ایک سٹرائک بھی نہیں ہوئی اس وقت نہ ہمیں یہ پتا تھا صرف موٹا موٹا پتا تھا کہ کیا اس کا فارمیٹ ہوگا کوئی اکیڈمیز نہیں تھیں کوئی اس طرح کے ریسورسز نہیں دی تھے پھر بھی سب سٹوڈنس نے اگزام دیا اور وہ کلیئر کیا じوید اکرم صاحب 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 حر그 آپ سے ایک سوال ہے کہ اس سال جو ایگزام ہوں گے اس میں سر پاسنگ کرائیٹیریا مطابق گائے اتنا ہی رکھا جائے گا یا پیڈمیز کی وجہ سے کچھ اس کو آپ لوگ کم کریں گے تاکہ سٹوڈنس کو بھی تاکہ اس tag پتا ہی ہوئے اس طرح data نہیں ہوئی کیونکہ کچھ سٹوڈنس تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آن لائن کلاسز ہو سکتی ہیں تو آن لائن ایگزیم کیوں نہیں ہو سکتا اور اس طرح کا سب تو سر اس میں آپ سٹوڈنٹس کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ پرسیپشن کلیر کر دوں اور پرسیپشنز آنکوچنیٹلی سمٹائم سٹرانگر دن ریالیٹی کہ میرے لیے ڈینٹسٹری اور میڈیسن میں کوئی فرق نہیں جو کھا گیا بھی بلکہ مجھے کافی حد تک یہ سارا گفور کو پتا ہے کہ گریڈ سائز کیا جاتا ہے کہ آپ ڈینٹسٹری کو اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں جب سے میں ادھر آیا ہوں دو سال سے دو بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہیں جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں پوری دنیا کی ہسٹری میں سب سے بڑی کانفرنس ہوئی ہیں کریڈٹ گوز تو اس گرل ہیر سارا بکاوز شی سنگل ہینڈیڈلی کانفرنس اس میں تھرٹی نائن کنٹری سے ڈینٹسٹ آئے یورپ امریکہ میڈلیسٹ سنگاپور سب اور پاکستان کے سب سے بڑا وینیو ایکسپو سنٹر پہ ہوا تھا تین دن کے لئے ہوا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان آئے تھے تمام منسٹرز آئے تھے تمام کیبنٹ آئی تھی تو اس سے بڑی کانفرنس آج تک دنٹسٹ خود بھی نہیں کرا سکے اور دنٹسٹ میری جو اناگرل سپیچ تھی اس کو پوچھیں کہ میں نے کیا کہا تھا بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ دنٹسٹ میرے پریزیڈنٹ ہے آر ایف الوی ساب ارثوڈانٹسٹ اور ایک اخبار کی کٹنگ پڑی ہے میں آپ کو دیتا ہوں انہوں نے لکھا تھا یہ ٹاپ فیزیشن پلیڈز دی کیس آف دنٹسٹری ان فرنٹ آف دنٹسٹ میں نے انہیں کہا تھا کہ پی ایم ڈی سی اس وقت میں پی ایم ڈی سی کا ہیڈ تھا پی ایم ڈی سی سے ان کو نکال دیں یہ دبے رہتے ہیں they have to become role models کہ تاکہ لوگ ڈینٹس بننا چاہیں they have to prove بچے جب ڈیسین کرتے ہیں ان کے ذہن میں role models ہوتے ہیں تو یہ ان کو چاہیے کہ دنٹسٹری کا میڈیسن سے اوپر جائے this is up to them ٹھیک ہے this is not up to me تو یہ ان کا پارٹ ہے میرا پارٹ ہے تو give them equal opportunity which I did provide and I'll continue to provide because dentistry is one of the most important branches of health for me اور اس میں ہم نے ایک session بھی رکھا تھا which the session I love most about orosystemic connections اس کو پتا ہے اور وہ پاکسن سائٹی آف انٹرنل میڈیسن جس کا جنڈا لگا ہے جس کا میں پریزیڈنٹ بھی ہوں اس کے انڈر رکھا تھا کہ we know کہ دانتوں سے صرف بیمارییں نہیں کئی آپ ڈائیگنوز کرتے دانتوں کی وہ ailment systemic diseases including heart disease including cancers including liver disease hepatitis C everything you know it's interconnected اس لئے میرے لئے تو to be honest dentists اور medical students میں کوئی فرق نہیں ہے number 2 جو آپ نے سوال کیا کہ جی ان کا exam اور ان کو time کم ملا اور آگے کیا ہوگا آگے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے I cannot predict لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم whatever the circumstances we will own them and we'll keep on taking decisions which will not be final decision مجھے تو نہیں پتا کہ ہفتے بعد کووڈ کی یہ situation ہو جائے غدر مچ جائے کہ مجھے سارے کچھ کینسل کرنا پڑے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں شام تک زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں چیز یہ ہے کہ یہ تو dynamic evolving situation developing situation they will have to continue to do things and modify things according to what so that our students they get the best and they become best dentists best doctors and our patients ultimately get the best because I am entirely a patient centred person I am entirely this I'll make I'm making this university desperately patient centric you know I'm bringing in new innovation I have to give them best doctors that is my job آخری question آپ سے کہ ہم chances سے کسی بھی چیز کے ہونے نہ ہونے کہ ہم chances ضرور پوچھتے ہیں تو سر first year BDS کے جو میں نے آپ کو issue بتایا وہ آپ نے اس میں آپ نے suggestion بھی کرنی ہے advice بھی کرنی آپ نے جیسے کار لیکن سر overall اگر ہم دیکھیں پانچ MBBS کے prof چار BDS کے prof total no prof پرنسپلز آپ کے پاس آئی بھی تھے وہ سارا کچھ آپ نے آپ کو آئیڈیا ہوا ہوگا انہیں بھی آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا کیا چانسز ہے آپ آخری تھوڑا سر دیکھیں میں آپ کو اپتا ہوں یہ بھی perception بڑا غالت ہے کہ میں صرف vice chancellor ہوں BDS اور MBBS میں میرے لئے یہ سب بچے ایک جیسے ہیں بلکل اٹ پار ہیں اور چانسز کو دیکھیں آپ کو اللہ تعالی ہی بتا سکتے ہیں ہم نے جتنی projections کی ابھی تا غلط ثابت ہوتی جاتی ہے اس لئے ایک کہنا یہ it will all depend upon this situation ہم ان سے صرف یہ کہ سکتے ہیں whatever the situation غدر مچ whatever we are flexible we will keep modifying things according to the situation i can't predict i'm not a palmist and i don't believe in palmistry unfortunately or fortunately na میں horoscope دیکھتا ہوں because میں سمجھتا ہوں کہ سوائے اللہ تعالی کے کسی کو نہیں پتا اس پام کو تو اس لئے یہ سب چیزیں غلط ہیں اللہ تعالی کے لاوہ نبیوں کو نہیں بتا ہوتا what to talk of me اور یہ لیکن جو بھی situation ہو گی ہم اپنے آپ کو رات دن اسی میں لگے ہیں کہ how we can steer this ship out of this crisis that we are in that is my job کہ accordingly we will take the decision evidence based decision whatever the evidence at that time is without compromising their safety and without compromising onto their academics we will continue to take that decision they should have they have to just trust trust Allah and then trust their teacher than me